بڈگرام کے رہائشی صاحب خان نے کیبل کار میں پھسی کئی جانوں کو بچا لیا مقامی لوگوں اور پاکستانی عوام نے اسے ہیرو قرار دیا پاکستان کے صوبہ خیوہ پختونخواہ کے زلب بڈگرام میں 22 اگست منگل کے روز کیبلز ٹوٹنے سے ایک چر لفٹ کے ہوا میں پھسنے کا واقعہ پیش آیا اس حادثے کے بعد اسپیشل فورسز اور مقامی باشندوں نے اس ٹوٹی ہوئی کیبل کار میں پھسنے والے تمام لوگوں کو پندرہ گھنٹے بعد بچا لیا اس واقعے میں نوی جماعت کے چھے طالب علم اور دو استاد زمین سے تقریباً 600 سے 700 فٹ کی ولندی پر ایک کیبل کار میں پندرہ گھنٹوں تک پھسے رہے مقامی افراد کے مطابق اسپیشل فورسز نے رسیاں پھینک کر ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن صرف ایک نوجوان نے خود کو رسی باندھی اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا جس کے بعد زمینی آپریشن میں وہاں کے مقامی باشندے صاحب خان نے مدد کی اور باقی لوگوں کو ریسکیو کیا اس کامیاب ریسکیو آپریشن کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں نے اور پاکستانی عوام نے صاحب خان کو ہیرو کا لقب دیا اور انہیں اس باہمت اور مشکل ترین آپریشن میں رضاکارانہ طور پر نہ صرف حصہ لینے بلکہ اس میں کامیابی پر داد دی ملک بھر سے جشن ازادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں چھتر وائیوں میں آزادی کر دی جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے